نحمده و نصلی على رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد و بارک وسلم رب شرحلی صدری و یسرلی امری و احلل خدتم من لسانی افقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سسلہ ہے دورہ ترجمہ قرآن کا اور انشاءاللہ ہم سورہ ابراہیم کا مطالعہ شروع کریں گے مکی صورتوں کا مطالعہ چل رہا ہے اور آپ کو اندازہ تو ہو گیا کہ ترجمہ ہو رہا ہے تشریح مختصر مختصر اور یہ بات پہلے ہی ہم بیان کر چکے ہیں آپ کو مزید یقین آ گیا ہوگا کہ شروع میں مدنی صورتیں تھیں ان میں تشریح زیادہ تھی تو ہم تھوڑا رک رک کے چل رہے تھے اور مکی صورتیں دو تہائی قرآن ٹور تھرڈ آف دا ہولی قرآن وہ مکی صورتوں پر مشتمل اور مزامین دوہرائے گئے ابھی بھی آپ دیکھئے کہ تھوڑی دیر میں پھر مزامین وہ آئیں گے جو ہم نے پہلے پڑھے تو اس لیے زیادہ تشریح کی ضرورت مکی صورتوں میں نہیں ہوگی اس وضاحت کے بعد اب آئیے سورہ ابراہیم کا مطالعہ شروع کریں قرآن کریم کا تیرمہ پارہ ہے اور سورہ ابراہیم کا نمبر چودہ ہے آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں اس صورت میں اول اور آخر قرآن حکیم کا تذکرہ ہے انبیاء علیہ السلام کا بیان ہے خاص طور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور تینوں عقائد توہید رسالت آخرت کا بھی بیان ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے لیے تسلی کے لیے رہنمائی کا سامان بھی موجود ہے یہ حروف مقطعات ان کے اصل وفہم اللہی کے علم ہے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اور اللہ کے درمیانی ایک راز کی بات ہے یہ کتاب نبی علیہ السلام جو ہم نے آپ کے طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے نور یعنی روشنی کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے کی طرف جو غالب ہے تمام خوبیوں والا ہے قرآن کا ایک عظیم تنین فائدہ کیا بیان ہو رہا ہے گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر یہ ہدایت کی روشنی کی طرف لانے کا سامان کرتا ہے اللہ ہم سب کو قرآن حکیم سے مزید ہدایت عطا فرمائے اللہ 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 لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہ اللہ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِید وَقَافِرُونَ كِلِئِ سَخْ عَذَابٍ سے خرابی ہے کون ہے کافر؟ عملی کفر کا بیان آرہ بہت توجہ سے سنیے گا اللہ دینِ سَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا عَلَى الْآخِرَةِ جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں وَيَسْتُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ حَعِوَجَا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑ تلاش کرتے ہیں یہی لوگ دور کی گمراہی میں ہیں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے اللہ کے راستے سے روکنے والے اور اس راہ میں ٹیڑ تلاش کرنے والے یہ پکے کافر ہیں اللہ اکبر یہ ہیں جن کے لئے شبیر عذاب ہوگا اللہ ان حرکتوں سے ہمیں بچائے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنائے اللہ ہمیں خود دین پر چلنے دوسروں کو دین پر چلانے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ سبحان و تعالی ہم کو دین کی خدمت کی توفیق اطاف فرمائے اور ان میں ہونے سے بچائے جو دین کے معاملات میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں معاذ اللہ وَمَا أَرْسَلْنَا بِرْرَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ان کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ ان کے لئے واضح کر کے بیان فرما دیں یعنی اللہ کے احکام کو جب بھی کسی رسول کو بھیجا گیا اس قوم میں سے ہی بھیجا گیا تاکہ وہ رسول اس قوم کی زبان میں گفتگو کریں ان کے درمیان زندگی بسر کریں اور ان کے لئے نمونہ بنیں ہاں امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم الانبیاء ہیں اہلِ عرب کی طرف آپ بھیجے گئے یعنی آپ ان میں سے تھے لیکن آپ کی بحسط عمومی تمام انسانیت و قیامت تک کے لئے ہے تو عرب میں رہ کر آپ نے کام کیا اللہ کا پیغام پہنچا پورا اپنا اسوہ عطا کیا ایک دین قائم کر کے دکھا دیا اور ایک امت ترتیب دے دی اب سارے عالم میں اللہ کا دین پھیلتا چلا گیا پھیلتا چلا جائے گا ہم لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ ترجمہ تشریف قرآن کے سمجھنے کا آغاز ہو پھر اللہ حمد تو توفیق دے تو عربی زبان بھی سیکھیں اور مزید آگے بڑھنے کی کوشش کریں البتہ یہ اہم بات کہ دعوت دینا اس زبان میں آسان ہوتا ہے جس زبان کے بولنے والے سامنے موجود ہیں یہ اصول بھی یہاں سے پتا چلا پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یہ کل اختیار اللہ کا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَایَاتِنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّورِ اور یقینا ہم نے موسیٰ ریسلام کو ہماری نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کے طرف نکال لائیں وَذَكِّرْهُمْ بِعَيَّامِ اللَّهِ اور انہیں اللہ کے عظیم واقعات کے دن یاد دلائیے بڑے بڑے دن جن میں اللہ نے فیصلے کیے پشلی قوموں کے بارے میں ان کا ذکر کر کے یاد دہانی کرائی جائے اِمْنَ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ بے شک اس میں یقینا ہر انتہائی صبر کرنے والے خوب شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں یہ واقعات ہم نے پہلے بھی پڑھے آئندہ بھی پڑھیں گے بڑا عبرت کا سامان سبق آموزی کا سامان صبر کرنے والوں شکر کرنے والوں کے لیے ان واقعات میں موجود ہے وَيِذْ قَوْنَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ذَكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَيَادْكَرُوا جَبْ مُوسَى رَيْسَنَامُ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اِذْ اَنْ جَاكُمْ اِنْ آلِ فِرْعَوْنَ جبکہ اس نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات اتا کی يَسُومونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وہ تمہیں برے عذاب سے تکلیف دیتے تھے وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْسَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہارے بیٹوں کو زباہ کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے وَفِذَالِكُمْ بَلَاءُ مِرَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی وَإِذَا تَأَذَّنَا رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اور یاد کرو جو تمہارے رب نے آگاہ فرما دیا کہ یقیناً اگر تم شکر ادا کروگے تو اللہ فرماتا ہے میں ضرور تمہیں مزید دوں گا وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ وَرَقَتُمْ نَاشُكْرِی کروگے اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ تو بے شک میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے بہت اہم مقام ہے ہم اسے ہر ایک مزید چاہتا ہے میں بھی اور آپ بھی ہم سب ہی چاہتے ہیں ہر ایک چاہتا ہے نا اللہ نے ایک اصول دے ایک فرمولہ دیا جو ملا اس کی قدر کر کے شکر کرو اللہ مزید دے گا معاف کیجئے گا عظیم اقصری کہاں ہوتی ہیں میرے پاس یہ نہیں میرے پاس وہ نہیں اس کو دیکھو یہ ملا اس کو دیکھو وہ ملا ہم اسی حسد میں پڑ جاتے ہیں اور اسی ناشکر پن میں رہ جاتے ہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے جو ملا اس کی قدر کریں گے اور شکر کریں گے اللہ مزید دے گا اور اس کا طریقہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا ہے کہ نیچے والے کو دیکھو اپنی دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اچھا تمہیں پر گاڑی نہیں ہے ذرا دیکھو اس کے بارے ٹانگی نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ آئے گا کہ شکر نہیں دل میں کہ اللہ میرے پاس پیر تو موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ تو اللہ فرما دے جو ملا اس کی قدر شکر کرو لَأَزِيدًا نَكُمْ مَزید تمہیں عطا کروں گا وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اور اللہ فرما دے کہ تم نے ناشکری کی اِنَّ عَذَابِينَ شَدید تو یقیناً بے شک میرا عذاب بڑا شدید ہے وَقَالَ مُوسَىٰ اِن تَكْفُرُ أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِمْنَ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيد اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایے کہ اگر تم ناشکری کرو گے اور وہ جو زمین میں سب کے سب تو بے شک اللہ تعالیٰ تو یقیناً غنی بے نیاز ہے حمید آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے اللہ کو ہمارے شکر کی کوئی حاجت نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی ہے شکر ادا کرے تو ہمارے یہ فائدہ ہے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہماری عبادتوں کی اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِنُوْهِمْ وَعَادِ وَثَمُود کیا تمہیں ان لوگوں کے خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے مثلا قوم نو اور عاد وثمود وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور وہ جو ان کے بعد ہوئے لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ان کی خبر کسی کو نہیں سوائے اللہ کے جہاعتهم رسولهم البینات ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے فَرَدُّوْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ ان رسولوں کے مو پر رکھ دیئے معاذ اللہ یہ ایک ترجمانی ہے یعنی ان کو خاموش کرانا چاہا ان کی بات سننے سے انکار کر دیا ان کو بولنے ہی نہیں دیا استغفراللہ یہ قوموں نے پیغمبروں کے ساتھ معاملہ کیا وَقَالُونَ لوگوں نے کہا اِمْنَا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ کہ جس رسالت کے ساتھ تم بھیجے گئے ہم نہیں مانتے اسے معاذ اللہ وَإِمْنَا لَفِي شَكِّمْ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيم اور یقینم تم ہمیں جس بات کی طرف بلاتے ہو ہم تو اس کے بارے میں تردد میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہے ہم تو مان کر ہی نہیں دیں گے ہم تو شکوک میں مبتلا ہے یہ قوموں کی حد درمی رہی قَالَتُ رُسُلُهُمْ اَفِي اللَّهِ شَكٌّنْ فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ان کے رسولوں نے فرمایا کیا تمہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ کے بارے میں شک ہیں بڑا سچنگ کوئس ان کا انداز کوئی تو ہے جو نظام حسی چلا رہا ہے وہی خدا ہے اس کائنات میں غور فکر کرو یہ الالٹب خود بخود بن گیا سارا نظام تم خود بخود پیدا ہو گئے کیا خالقِ کائنات ربِ کائنات جو اسوان و زمین کا پیدا فرمانے والا اس کے بارے میں شک ہے وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے کچھ گناہوں کو بخش دے وہ تو پکار رہا ہے مانو اس کی اور اس کی رحمت کے مستحق بننے کی کوشش کرو قَالُوا اِنْ اَمْ تُمِ اللَّهِ بَشَرُمْ مِثْلُونَ لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح کے انسان ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے روک دو جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے پس تم ہمارے پاس روشن دلیل لے کر آو وہی فرمائش موزے والی بات باقی اب اندازہ کرے وہی مزامین ہے نا جب رسولوں کے حالات میں ہم پہلے پڑ چکے بار بار قرآن دور آ رہا ہے سبق آموزی کے لیے قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ ان کے رسولوں نے ان قوم کے لوگوں سے کہا بے شک ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس بچاہے احسان فرماتا ہے اس نے ہمیں چنا ہے اپنی نبوت کے لئے پیغمبر انسانوں میں سے چنے گئے مگر وہ اللہ کے خاص منتخب بندے ہوتے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی وحی سے سرفراز فرماتا ہے وَمَا كَانَ لَنَا أَمْنَأْتِيَكُمْ مِسْلْطَانٍ اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس کوئی نشانی یعنی کوئی موزہ لے کر آ جائیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توقل کرنا چاہیے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهُ اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں وَقَدْ هَدَانَا سُبُولَنَا اور اس نے یقینا ہمیں ہماری راہیں دکھا دیں ہماری رہنمائی فرما دیں وَلَنَسْبِرَمْنَ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَ اور تم جو ہمیں عیزہ دیتے ہو تقالی پہنچاتے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اللہ تعالیٰ پر توقل کرنے والوں اور توقل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توقل کرنا چاہیے بار بار توقل کی دعوت قوم مخالفتیں کرتی رہیں اور انہوں نے ظلم الستم کے پہاڑ توڑے لیکن پیغمبروں کو اور ان کے ذریعے ہمیں سمجھائے گیا استقامت کا مظاہرہ کرو اللہ پر توقل کرو تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی یہ ہر دور کے لئے رہنمائی ہے ظالم جابر ہر دور میں کھڑے ہوں گے آج بھی کھڑے ہیں مظلوم ہر دور میں ہوں گے آج بھی ہیں خواب وہ مسلمان دنیا کی مختلف ممالک میں اگر پیسے جا رہے ہیں تو آج ان کے لئے بھی رہنمائی ہیں ڈھٹے رہنا حقبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا اللہ پر توقل کرنا وقت لگے گا لیکن بالآخر اللہ کی مدد ایمان والوں کے شامل حال ہوگی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اپنی زمین سے اَوْ لَتُعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تمہیں ہماری ملت میں ہمارے طریقے پر لوٹنا ہوگا تم اپنا مذب دین چھوڑو ہماری ملت میں آؤ ہمارے دین میں آؤ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُحْلِكَمْنَ الظَّالِمِينَ تو ان کے رب نے یعنی رسولوں کے رب نے ان کے طرح وحی کی کہ ہم ظالموں کو ضرور حلا کر دیں گے بَلَا نُسْكِنَمْنَكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور یقیناً ہم تمہیں ان کے بعض زمین میں ضرور آباد کریں گے ذَلِكَ رِيْمًا خَوَفَ مَقَامِ وَخَوَفَ وَعِيدٍ یہ اس کے لیے جو ڈرہ میرے سامنے کھڑا ہونے سے اور جو ڈرہ میرے اعلانِ عذاب سے پیغمبروں کی نصرت ہوگی ایمان والے بچائے جائیں گے اور باقی مٹائے جائیں گے پھر پیغمبر اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں اس کا میان وَاسْتَفْتَحُو وَخَوَبَ كُلُّ جَبَّادٍ عَنِينَ اور ان لوگوں نے یعنی انبیاء نے فتح مانگی اللہ سے اور نامراد ہوا ہر سرکش اور زدی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی دیگر رسول اللہ تعالی سے دعا کیا اللہ اب تو فیصلہ فرما دے کر اللہ کا فیصلہ آتا اور زدی سرکش باغی سرکش نافرمان لوگ مٹا دیئے جاتے ہیں اس کے بعد ناظر کرام بہت توجہ فرمائیے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سخت بیان یہاں پر دیا ہے جہنم کے عذاب کی حوالے سے ہم لوگ معاف کیجئے گا بہت سے لوگ جنت جہنم کے بارے میں بڑا ہلکا انداز اختیار کرتے ہیں اور بہت سے لوگ جانے کیا کچھ کہا جاتے ہیں ذرا قرآن سے پوچھیں اللہ کیسے ڈرا رہا ہے مِن وَرَائِهِ جَهَنَّم اس کے بعد جہنم ہے وَيُسْقَهَ مِمَّا اِن صَدِید اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا سرکش زدی پیپ کا پانی پلایا جائے گا پیپ بھی کس کا جہنمیوں کے زخموں سرکش بہے گا وہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا استغفر اللہ اللہ کی قسم یہ اللہ کا کلام ہے اللہ ڈراتا ہے میں کیا فرمایا وہ اسے گھوٹ گھوٹ پیے گا نہیں اتار پائے گا لیکن پینا پڑے گا مجبوراً کیونکہ شدید گرمی ہوگی وہاں پر اور اسے گرے سے اتار نہیں سکے گا اور ہر طرف سے موت آئے گی اور وہ مرے گا نہیں موت نہیں آئے گی حدیث میں ہے موت کو بھی موت دے دی جائے گی یہ جہنم والی جہنم میں پڑے رہیں گے اللہ اکبر وَمِن وَرَوْاِهِ عَذَابٌ غَلِيدٌ اور اس کے بعد سخت عذاب بھی ہے اللہم اجیرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے معفوظ سرمائے کون ڈرارہے اللہ سبحانہ وتعالی ڈرارہے کون ہے وہ رحمان و رحیم ہمارے بھلے کے لیے باز آجاؤ گناہوں سے باز آجاؤ نافرمانیوں سے بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے معفوظ سرمائے اس کے بعد وہ لوگ جو ایمان کے بغیر کچھ نیکیاں کر لیتے ہیں یا جو دکھاوے کا عمل کرتے ہیں وہ عمل قبول نہیں اللہ کیاں فرمایا مَثَدُ الَّذِينَ كَفَرُ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ان لوگوں کی مثال جو اپنے رب کے منکر ہوئے ان کے عمل راک کی طرح ہیں کہ اس پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلی مراز سب کچھ اٹھا کر بکھیر دیا ختم جو کچھ انہوں نے کمایا انہیں اس میں سے کچھ قدرت نہیں ہوگی کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑے گا یہ پرلے درجے کی دور کی گمراہی ہے ایمان کے بغیر کچھ عمل نیک کر بھی لیا تو دنیا میں کچھ مل گیا کوئی کسی کو ایوارڈ مل جائے گا کسی کی تصویر کھٹ جائے گی ایمان کے بغیر آخرت میں کوئی عمل قبول نہیں دکھاوے کا عمل اگر ہے دکھاوے کا عمل قبول نہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کے ہاں اللہ ہم سب کو اخلاص سے نیت عطا فرمائے ہم بھی قرآن کے محفل میں ہیں میرے حق میں دعا کریں میں آپ کے حق میں دعا کروں اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اخلاص سے نیت عطا فرمائے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا حق کے ساتھ مقصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہے تو اے لوگوں تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے کر آ جائے اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی دشوار نہیں تم لا فرمانیا کرو کہ اللہ تمہیں مٹاگا کسی اور کو لے آئے گا اور کسی اور کو لانا اللہ کے لئے کوئی مشکل بات نہیں ہے اب پھر قرآن میں ذکر آ رہا ہے بڑوں اور چھوٹوں کا پہلے بھی ذکر آئے تھا نا کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ ان کے پیچھے چلنے والے چھوٹے ہوتے ہیں یہ ایک دوسری کی مخالفت کریں گے ان کا بیان آ رہا ہے اگلی آیت میں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا وہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے فَقَوْلَ بُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا پھر کہیں گے کمزور لوگ ان سے جو بڑے بنتے تھے اِمْ نَا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے تم ہمارے لیڈر تھے ہم تمہارے فالوورز تھے ہم نے تمہارے لیے نعرے لگائے تمہاری سیوہ کی تمہاری الہٹو بچوں کی صدائے لگائے تمہارے پیچھے پیچھے چلے ذرا آج کے سینیاریو کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا فَالْأَمْتُمْ مَغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ تو کیا تم ہم سے کچھ دور کر سکتے ہو اللہ کا عذاب کسی قدر قَالُو وہ ان کے گمراہ لیڈر کہیں گے لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے سَوَاءُنْ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا أَمْصَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيثٍ اب ہمارے حق میں برابر ہے خام گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے لئے کوئی چھٹکارہ نہیں ارے ہم خود جہنم میں پڑھیں تم بھی ہمارے پیشے پیشے ہوگے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے بھائی غور کر لیں دیکھ لیں کس کے پیشے چل لیں کس کو لیٹر بنایا ہوا ہے کس کو اپنا مقتدہ مان کر اور اس کے پیشے آنکھیں بند کر کے چل لیں کس کے پیشے چل لیں اللہ اپنے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی توفیق دے نیک لوگوں سے جڑے رہنے کی توفیق دے اور گمراہ لوگوں کی پیادی سے اللہ میری آپ کے ہم سب کی حفاظت فرمائے اب ان سارے گمراہوں کا سب سے بڑا گمراہ لیڈر وہ کون الشیطان اور یہ شیطان کی تقریر اس مقام پر آ رہی اور بہت توجہ فرمائیے گا کبھی کبھی ہم بھی شیطان کو لانت کرتے ہیں اور لانت ملامت کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں سب کچھ کہہ دیتے ہیں نا وہ بھی کہے گا قیامت کا دن ہے اور اس دن کی ایک تقریر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں نقل فرما دی وَقَالَ الشَّيطانُ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرُ اور جب تمام معاملات کا فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ بے شکر لوگو اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا پر میں نے اس کے خلاف کیا ہے یہ تھا جھوٹا یہ شیطان جھوٹا ملعون یہ ہمارا بڑا دشتف سے بڑا دشمن کھلا دشمن کیا کہے گا اللہ کا وعدہ سچا تھا میں نے بھی وعدہ کیا تھا لیکن میں نے خلاف ورزی کی وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ سُنْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي اور نہیں تھا میرا تم پر کوئی زور مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میرا کہا مان لیا جبر کر کے منوان نہیں سکتا شیطان پھوکے مار سکتا ہے اور پھوک مارنے کے لئے بھی جگہ اور روم انسان خود دیتا ہے سور زخرف آیت 36 جو رحمان کے ذکر سے رکھتا ہے اس پر شیطان مسلط ہوتا ہے کیا کہہ رہے تو کوئی زور نہیں تھا میرا بس میں نے تو پکارا دعوت دی تم نے میری بات مان لی فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُ أَنفُسَكُمْ پس مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو لیجئے یہ سب سے بڑا سرغنہ ان کا ان گمرا لیڈروں کا بھی سب سے بڑا کون الشیطان ارے اپنے آپ کو برا بھلا کہو مجھے برا بھلا مت کہو مَا أَنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا أَمْتُمْ بِمُسْرِقِينَ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو میں تمہارے کوئی کام نہیں آسکتے تم میرے کوئی کام نہیں آسکتے اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ بے شک میں انکار کرتا ہوں اس کا جو تم نے اس سے پہلے مجھے شریک بنایا میں تو انکار کرتا ہوں یہ ہے صاف این چوراہے پہ راکت چھوڑ کر بھاگ جانے والا یہ لعین یہ الشیطان ہمارا دشمن اللہ اس کے حملوں سے میری آپ کے ہم سب کی حفاظت فرمائے اِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَنِيمٌ بے شک ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے بَعُدَ خِلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَمِنِ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے وہ باغات میں داخل کیے جائیں گے تجریم امتحتیہ الانہا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی خوالدین فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اس میں ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے تحیتهم فیہا سلام اس میں ان کا تحفہ ملاقات سلام ہوگا ملاقات کی گریٹنگز کے آداب کیا ہوں گے سلام کہیں گے فرشتے بھی کہیں گے اور اہلِ جنت بھی کہیں گے اور ربِ کائنہ بھی سلام کہے گا اللہ اکبر اس کے بعد کلمہ طیبہ کلمہ توحید کی بڑی پیاری مثال اس مقام پر آئی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے مثال بیان فرمائی کلمہ طیبہ یعنی پاکیزہ کلمہ کی جیسے کہ پاکیزہ درخت ہو اس کی جڑ مضبوط اور اس کی شاخ آسمان میں ہو سبحان اللہ وہ دیتا ہے ہر وقت اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ اس کی مثال جیسے ایک درخت ہو جڑ گہری ہے زمین میں اور شاخ آسمان میں تو خوب پھل لے کر آئے گا تو جو توحید کے کلمے پر کاربند ہو اس کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوگا اور اس کا عمل بہت نکھار والا ہوگا پوری کائنات کا خالق اللہ پوری کائنات اللہ کی مسلم یہ سورت چاند ستارے گیالیکسی سولر سسٹم سب اللہ کی حکم کے پابند تو جو اللہ کی توحید پر کاربند ہو جائے کائنات کے ساتھ اس کی مطابقت ہو جاتی ہے اور خیر کی آمال ہر وقت اس کا کردار امدہ ہوگا خضا ہو کے باہر لا الہ الا اللہ ایک امدہ کردار معاشرے کو میسر آئے گا وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ الْإِمْنَاسِ اور اللہ لوگوں کے لئے مثال بیان فرماتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ غور فکر کریں اس کے برس کلمہ خبیثہ کی ناپاک کلمہ کفر کا کلمہ شرک کلمہ کفر کی بات شرک کی بات شرک عقیدہ اس کا بیان وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَتٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَتٍ اشْتُثَتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَار اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر سے اکھار دیا گیا ہو اس کے لئے کوئی بھی قرار نہیں وہ سولیڈ نہیں رہ سکتا اکھار دیا گیا تو اس کی بنیادی ختم ہو گئی تو شرک کا عقیدہ کفر کا عقیدہ یہ باطل عقیدہ ہے اور یہ کائنات سے مطابقت نہیں رکھتا بلکہ کانٹرادکٹ کرتا ہے کائنات کے ساتھ اور یہ کردار کیا ہوگا ایسے بات کو ماننے والے کا گھٹیا کردار ہوگا دنیا پرسی والا کردار ہوگا لوگوں کے لئے رحمت نہیں بنے گا وہ زحمت بنے گا یہ ہے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیصہ اس کا کانٹرانسٹ اور اس کے ریزرٹس اور نتائج جو یہاں پر قرآنی حکیم نے بیان فرمائے يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابط فی الحیات الدنیا وفی الآخر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط بات سے مضبوطی عطا فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی مضبوط بات کیا ہے مسلم شریف کی روایت قولِ ثابت مضبوط بات کیا ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس کے ذریعے اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی مضبوطی عطا فرماتا ہے اس کلمے کے حامل ہوں گے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوں گے باوقع زندگی بسر کریں گے قبر میں بھی ان کے لئے رہت ہوگی اور حشر میں بھی آسانی ہوگی اور پھر آخرت میں کامیابی ہوگی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالی کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو اتارا تباہی کے گھر میں ایک اشارہ سرداران قریش کے طرف نبی اکرم علیہ السلام عرب میں سے تھے قریش میں سے تھے حضور آگئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تو آگئے پڑھ کے اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے یہ خود بھی گمراہ ہوئے سردار اور اپنے پیچھے چلنے والے بہت سے لوگوں کی گمراہی کا باعث بنے فرمایا جہنم یسلونہا ومی اسلقرار وہ تو جہنم تباہی کے گھر ان کے لیے وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ لِيُذِلُّ عَنْ سَبِيلِ اور انہوں نے اللہ تعالی کے لئے شریک ٹھہرائے تاکہ وہ اس کے راستے سے گمراہ کریں اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو پھر بالآخر تمہیں لوٹنا تو ہے جہنم کی طرف اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما قُلْ لِي عبادِيَا الَّذِينَ آمَنْ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرْرَوْ عَلَانِيَا آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام میرون بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے خرش کریں جو میں نے انہیں عطا کیا اور اس میں سے خرش کریں رزقناہم جو ہم نے انہیں عطا کیا سر وعلانیتا پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری اعلانی طور پر بھی مِن قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَا يَوْمُ لَا بَيْعُنْ فِيهِ وَلَا خِلَال اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروغت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی آج محلت عمل کا کل کوئی کاروبار نہیں چلے گا خرید و فروغ یہ دوستیاں کام نہیں آئیں گی اللہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا اور آسمان سے بارش برسائی فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ثَمَرَاتِ رِزْقَ لَكُمْ پھر اس سے نکال تمہارے لئے پھلوں میں سے رزق وَسَخْرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ اور تمہارے لئے کشتی کو اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے زیر تابع کر دیا تاکہ وہ اللہ کے حکم سے دریا میں چلے وَسَخْرَ لَكُمُ الْأَنْحَارِ اور اللہ تعالی نے تمہارے لئے نہروں کو مسخر کر دیا کیسی کیسی نعمتیں اللہ جو بیان فرما رہا ہے وَسَخْرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ دَائِمَينَ اور تمہارے لئے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو ایک دستور کے مطابق کو چل رہے ہیں وَسَخْرَ لَكُمُ الْلَيْرَ بَنْنَحَارِ اور تمہارے لئے مسخر کر دیا رات کو اور دن کو یعنی حسانہ نظام تمہاری خدمت پر لگا دیا گیا وَآتَاكُم مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا ہر وہ شئے جو تم نے اس سے مانگی تمہاری ایک ایک حاجت کو وہ پورا کر رہا ہے اور وہ وہ احتمام اس نے کیا تمہاری حاجات کو پورا کرنے کے لئے تم تصور بھی نہیں کر سکتے وَإِمْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اِمْنَ الْإِنسَانَ لَذَلُومٌ كَفَّار بے شک انسان تو بڑا ہی ظالم بڑا ہی ناشکرہ ہے استغفراللہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا ممکن نہیں ہم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چونتیس میں پڑھا بعد میں سورہ نحل کی آیت نمبر اٹھارہ میں بھی پڑھیں گے اور اکتیس مرتبہ تو سب کو پتا ہے فَبِئِ اَيَّ عَلَىٰ يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَان سورہ رحمان میں اللہ کہتا ہے اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے لیکن انسان بڑا ظالم بڑا ناشکرہ ہے اللہ کی نعمتیں کس قدر استعمال کرتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ نہیں شکر دل سے بھی ادا کرنا ہے اس کی نعمتوں کے اعتراف شکر زبان سے بھی ادا کرنا ہے الحمدللہ کے کلمات شکر پورے وجود سے بھی ادا کرنا ہے کہ اللہ کے دیوی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اس کی بندگی بجا لانے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو ناشکری سے بچائیں آئیے دعا کرنے اللہ سبحان و تعالیٰ کے حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم اے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے ہمارے ماں باپ کو ہمارے گھر والوں کو تمام مسلمانوں کو معاف فرما اے اللہ اپنی ناشکری سے بچا اے اللہ اپنے شکر گذار بندوں میں شامل فرما اے اللہ اپنے متقی بندوں میں شامل فرما اے اللہ اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی سچی محبت نصیف فرما اے اللہ قرآن سے محبت عطا فرما اے اللہ قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے اے اللہ اس کی تاریمات کو سیکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ تمام مرحومین کے مفرد فرما تمام بیماروں کو شفائے کل دیتا فرما اے اللہ اے اللہ اپنے ہی محتاج بنا اے اللہ محتاجوں کی محتاجی سے بچا اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما اے اللہ تکبر سے بچا اے اللہ دکھاوے سے بچا اے اللہ ریاکاری کے ہر شکل سے بچا حرام کے ہر شکل سے بچا اے اللہ بےہائی کے ہر شکل سے بچا اللہ کل عالم کے انسانوں کو امن سلامتی عافیر عطا فرما ہمارے محلوں کو ہمارے شہروں کو اللہ ہمارے ملکوں کو اللہ امن عطا فرما دے اللہ سلامتی عطا فرما دے اللہ آسانی عطا فرما اللہ راحت عطا فرما اللہ مشکلات سے نکال دے اللہ آسانی عطا فرما دے اللہ راحت عطا فرما دے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا دے اللہ جنت الفردوس عطا فرما ہم سب سے راضی ہو جائے وَسَّلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ برحمتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِ